اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیمتت مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بھی انتہا مجورب ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ و عمل مومنین نے خصوصی طور پر مادر صاحب الاسر والزمان بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں تین دنوں تک لگاتار بتھ سے لے کر جمعہ وینیسٹری ٹو فرائیڈے تھری ڈیس آپ نے کنٹینیوسلی اس عمل کو کر کے اس کا حدیہ زمانے کے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اپنی ہر بات منوانے کا یہ مجورب ترین وظیفہ و عمل ہے اگر آپ اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں یا اپنی دعاوں کی فوری قبولیت چاہتے ہیں کسی بھی مشکل مسئیبت بیماری یا پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں اور فوراں آپ ریزلٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تین دنوں تک بچ چلے کر جمعہ بی بی نرجس خاتون کے اس وظیفہ عمل کو کریں دولت بارش کی طرح سے آپ پر بڑسے گی میاں بی بی کے درمیان سے ہر قسم کی نا اتفاقی نا چاہ کی اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا یہ ایسا عمل ہے کہ لمحوں میں ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے گی خداوند مطال آپ کے زندگی سے ہر قسم کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا اور آپ کے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اگر آپ کو وارے آپ اس عمل کو کریں خداوند مطال نیک اور صالح رشتہ آپ کو عطا کرے گا بی بی نرجس خاتون کے حق کے صدقے میں اس عمل کو کرنے والا اگر چاہے تو مٹی بھی سونا بن جائے اپنے اچھے نصیب و مقدر کے لیے اولاد کی ترقی کے لیے بندشوں کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مسیبتوں اور بلاؤں سے نکلنے کے لیے بس مومدین آج سے لے کر جمعہ تک یعنی بدھ والے دن سے لے کر جمعہ تک پورے دن میں تینوں دنوں تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے تینوں دنوں تک روزانہ دو رکعت نمازِ حاجت پڑھنی ہے بی بی نرجس خاتون کی وارگاہ میں نمازِ حاجت پڑھ کے پیش کرنی ہے اس نمازِ حاجت کی دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے ایک ایک مرتبہ دو رکعت نمازِ حاجت تینوں دنوں تک مکمل کرنے کے بعد اپنے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آلِ محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے تینوں دنوں تک روزانہ ایک مرتبہ زیارتِ آلِ یاسین زیارتِ آلِ یاسین جو امامِ زمانہ کی مخصوص ترین زیارت ہے اس سے آپ نے بی بی نرجس خاتون کی جانب سے نیابتِ بی بی نرجس خاتون میں اپنے امامِ زمانہ کی بارگہ میں حدیع کرنا ہے تین دنوں تک لگاتا اور بی بی نرجس خاتون کو ان کے لال صاحب الاسر والزمان کے حق کا واسطہ دے کر تینوں دنوں تک اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی مسائل کے حل کی رسک و روزی میں بے پنہ برکت کی دعا کرنی ہے آپ یقین جانئے بی بی نرجس خاتون کے حق کے صدقے میں صاحب الاسر والزمان کے حق کے صدقے میں خداوندِ متعال آپ کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا ہر بگڑی کو بنا دے گا ہر آفت بلہ اور مصیبت کو آپ سے دور کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمائین